نرسس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے دوسرے روز بھی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کراچی پریس کلپ کے باہر نرسس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا جاری رہا مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے اتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اس اتجاج کی وجہ سے شہر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں نرسز کی کمی ہو گئی مختلف ہسپتالوں میں نرسز کی کمی کے بائیس مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میٹر ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اتجاجی نرسز نے بتایا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم اتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے کیونکہ ٹائم جو ہے ہم ان کو بہت دے چکے ڈیر سال کا ٹائم کوئی کم نہیں ہوتا اور چیزیں ایمرجنسی کی بیس پھر کر دی جاتی ہیں نرسز کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے پچیس سال سے ہمارے پاس سروس ٹیکچر نہیں ہے ٹائم سکیل نہیں ہے ہم کہاں موو کریں ہم کہاں ارجسٹ کریں نرسز کو کوئی پروفیشن مانتا ہے نہیں اس میں کوئی ہیلت اللاؤس دیا نہیں چاہتا جبکہ زیادہ ہیلت اللاؤس جو ہے نرسز کی نیڈ ہے کیونکہ سارے ڈیجیز ہم کور کر رہے ہوتے ہیں ہر پیشن کے پاس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ کل ان کی کمیٹی آئی تھی ہمارے ساتھ باتچیت ان کی ہوئی ہے وہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے آج کا اور کل کا دن ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کل شام میں ہم اپنے فردہ ڈیسیشنز منڈ پرسوں کے لیے کریں گے ہو سکتا ہے اس میں ہم آئیسیو کور اور انٹینسیو کور اور ایمرجنسی کور بھی اٹھائیں پریس کلپ کے باہر اعتجاج کرتے ہوئے نرسز جوائنڈ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ میکمہ سیت نرسز کے وظیفے میں اضافہ کرے ڈی ڈیو پاور نرسز پرنسپل کے حوالے اور نرسز کو ترقیان دی جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم مریضوں کی سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں تیس تیس سال ہو گئے ہیں کوئی ترقی نہیں ہوئی دھرنے میں سندھ بھر کے مختلف اسپتالوں کی نرسنگ اسٹاف کی بڑی تعداد موجود تھی کیمریمین مدوسن نظر کے ہمراہ ادری سرائی میٹرو ون نیوز کراچی